مرڈن کی آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں حکومت نے ایک بار پھر عوام پر پیٹرول بھم گرا دیا ہے پیٹرول کی قیمت میں ایک ساتھ بڑا اضافہ ایک لیٹر پیٹرول دس روپے مزید بہنگا ہو گیا پیٹرول کی فی لیٹر قیمت دو سو بہتر روپے سے بڑھ کر دو سو بیاسی ہو گئی ہے مٹھی کے تیل کی قیمت میں پانچ روپے اٹھتر پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت دو سو تیرانویں اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت ایک سو چوہتر روپے اڑھ سٹھ پیسے فی لیٹر بھر قرار ہے وزاعت خزانہ نے پیٹرول یم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا جبکہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کا اطلاق رات بارہ بجے سے ہو چکا ہے غفلت اور لا پرواہی ایک اور قیمت انسانیں جان لے گئے وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور ٹریفک کے علمناک حادثے میں جان بھاک ہو گئے تدفین آج لکی مروت میں کی جائے گی مرہوم کا تعلق جمعیت علماء اسلام فی سے تھا وہ انہیں کیاون سے قومی اسمدی کے رکن منتخب ہوئے تھے وفاقی وزیر مفتی عبدالشکور دانباد میں ریڈ زون کے علاقے سیکٹریئٹ چوک میں تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے جان بھاک ہو گئے مفتی عبدالشکور اپنی گاڑی میں ہوتل سے سیکٹریئٹ کی جنب چاہ رہے تھے کہ ایک تیز رفتار گاڑی نے ان کی گاڑی کو ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں ان کو شدید چھوٹے آئیں انہیں طبیعہ مداد کیلئے پولی کلینک ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے حادثہ کی نتیجے میں وفاقی وزیر مفتی عبدالشکور کی گاڑی مکمل دور پر تباہ ہو گئی ان کے ساتھ موجود محافظ بھی شدید زخمی ہوئے دوسری گاڑی میں سوار پانچ میں سے تین افراد کی حالت بھی تشویشناک بتا ہی جا رہی ہے پولیس اور ریسکوئل کار محقے پر پہنچ گئے اور قانونی کروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے آج یہ اسلامباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے پولی کلینک میں میڈیا سگفتگو میں کہا کہ مولانا عبدالشکور کی محضت سر پر چوٹ لگنے سے ہوئی اس واقعے کو حادثہ قرار دیا جائے گا حادثہ اس طرح پیش آیا کہ جب ایک گاڑی میں مفتی عبدالشکور صاحب میریٹ ہوتل سے سیکریٹریٹ چوک کی طرف جا رہے تھے تو وہ اکیلے گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے تو دوسری طرف سے ایک تیز رفتار کالے رنگ کا جو ڈالا جس میں پانچ لوگ تھے ڈبل کیبن گاڑی تھی وہ ان سے ٹکرائی وہ کلیزن ہوا ہے اور اسی طرف سے ان کو ہٹ کیا گیا چونکہ اکیلے تھے اور اسی وقت موقع پہ جو سر پہ چوٹ آنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا مفتی عبدالشکور کا تعلق جمعیرہ تو علمہ السلام سے تھا وہ قومی اسمبلی کی حلقہ 51 سے روکن منتخب ہوئے تھے پیڈیا میں تحاد کی حکومت بننے کے بعد مفتی عبدالشکور کو وفاقی وزیر مذہبی امور بنایا گیا تھا چند روز قبل ہی انہوں نے ساتھ دار کے ساتھ حج پولیسی کا اعلان کیا تھا مفتی عبدالشکور کی نماز جنازہ اتوار کو دن دھو بجے تاجبی خیل لکھی مروت میں اتا کی جائے گی اسلامباد میں ٹریفک حادثے میں جانباہق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مفتی عبدالشکور کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی نماز جنازہ جامعہ دارل اسلام سیکٹر جی سکس میں مورانا فضل رحمان نے پڑھائی ہے نماز جنازہ میں ارکان پارلیمنٹ سمیت علماء اور جی جو آئے کے کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے سابق وزر آزم یوسف رزا گلانی تاریخ فضل چہدری اور دیگر ممران نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلامباد میں ٹرافک حادثے میں جانباہق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مفتی عبدالشکور کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی نماز جنازہ جامعہ دارل اسلام سیکٹر جی سکس میں مورانا فضل رحمان نے پڑھائی ہے نماز جنازہ میں ارکان پارلیمنٹ سمیت علماء اور جی جو آئے کے کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت کی ہے سابق وزرعظم یوسف رضا گلانی تاریخ فضل چہدری اور دیگر ممران نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی وزرعظم شہباز شریف سمیت وفاقی وزراز شیمیں سینر سپیکر قومی اسمبلی اور سیاسی قیادت نے مفتی عبدالشکور کے اہل خانہ سے تاثیت کا اظہار کیا ہے سربرا جمعیت علماء اسلام اور رنہ فضل رحمان کہتے ہیں مفتی عبدالشکور دروے صفت انسان تھے ان کی موت عظیم سانحہ ہے ملک اور پارٹی کے لیے مفتی عبدالشکور کی خدمات ہمیشہ ایجاد رکھی جائیں گی صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی نے اپنے تازیتی بیان میں وفاقی وزیر مفتی عبدالشکور کے ٹرافک حادثے میں انتقال پر افسوس کرتے ہوئے گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا انہوں نے بین المذاہم ہم آنگی کے لیے خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا وزیراعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ مفتی عبدالشکور ایک بعمل عالم ایک نظریاتی سیاسی کارکن اور نیک انسان تھے وہ جمعیت علماء اسلام فیق کے متحرک اور نظریاتی رانوماوں میں شمار ہوتے تھے مفتی عبدالشکور کی دینی ملی خومی اور سیاسی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ علانہ صنع اللہ نے بھی اہل خانہ سے تازیت کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرہوم کے درجات بلند فرمائے اور اہل خانہ کو سبل جمعی رضا کرے وزیر داخلہ نے آئی جی اسلام آباد کو واقعی کی مکمل تحقیقات کی ہدایت کی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے مفتی عبدالشکور کی وفاد کو جماعت اور علاقے کیلئے بہت بڑا نقصان کرا دیا کہا مفتی عبدالشکور کی جماعتی سماجی تدریسی اور سیاسی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا وزیر اطلاعات مریم اور انزیب اور مولانا اسد محمود نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مفتی عبدالشکور کی وفاد کو عظیم سانیہ قرار دیا میرے پاس الفاظ نہیں ہے ہم اس وقت غم میں ہیں ہمارے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے یہ ایک صدمہ ہے جیسے ابھی مولانا اسد کہہ رہے تھے اور یہ پوری قوم کے لئے صدمہ ہے یہ صرف ایک جماعت کا نقصان نہیں ہے چیئرمن سینٹ سادک سنجرانی سابق سادرہ سے بری زرداری وفاقی وزراء وزرائیالہ گورنرز اور دیگر سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رانوماوں نے وزیر مذہبی امور کے جا بہاک ہونے پر رنج و غم اور افسوس کا اظہار کیا اسکری قیادر درپیش ارنجز سے مکمل آگاہ ہے مسلح فاج اندرونی اور بیرونی خطرات سنیمتنے کے لئے ہما وقت تیار ہے دہشتگردی کے مکمل خاتمے کے لئے قوم اور حکومت کو مشتہ کا روش اپنا نہ ہوگی آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کی زیرستارت کور کمانڈرز کانفرنس میں ملک کی داخلی اور سلامتی کی صورتحال پر غور کیا گیا اسکری قیادت نے عوام کے تعاون سے اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھانے کا عظم دہرایا ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری علامیہ کے مطابق کور کمانڈرز کانفرنس آرمی چیف کی زیرستارت جی ایچ کیو میں منقض ہوئی جس میں پاکستان کو درپیش بیرونی اور اندرونی سیکیورٹی چیلنجز کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا اور خطے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال بھی زیرے غور آئی کانفرنس کے شرکاں نے واضح کیا کہ اسکری قیادت ملک کو درپیش چیلنجز سے پوری طرح آگا ہے اور اپنے آئینی منڈیٹ کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے سیکیورٹی فورسز پاکستان کے عوام کی حمایت سے اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر پور ازم ہیں جبکہ دہشتگردی کی لانت سے نمٹنے کے لیے اجتماعی قومی اپروچ وقت کی ضرورت ہے مغربی سرعت پر سیکیورٹی فورسز دہشتگردوں کے خلاف خفیہ معلومات کی بنا پر آپریشن کر رہی ہیں فور کمانڈر کانفرنس کے شرکا نے واضح کیا کہ دہشتگردی کی لانت سے نمٹنے کے لیے حکومت اور عوام کے تعاون سے طویل مدت سے نبارد آزمائیں اور حکومت کی منظوری سے انصداد دہشتگردی مہم کو منطقی انجام تک لے جائیں گے کانفرنس کے شرکا نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی طرف سے متین کردہ عداف کو یقینی بنانے کے عظم کا عیادہ کیا اور اس بات پر زور دیا کہ عداف کے حصول کے لیے تمام اناثر مل کر نظم کاوشیں کریں گے وزرعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئیم اف معاہدے نے لکیرے نکلوا دی دو ہزار اٹھارم میں جلو الیکشن ہوا ساکیب نسا نے مسلم لیگنون کی ترقی کا راستہ روکا ہے جانی الیکشن سے نواز شریف سے عوام کی خدمت کا منصوبہ چینہ گیا پارلیمنٹ اور عدلیہ میں جو معاملات چا رہے ہیں وہ عوام کے سامنے ہیں پی ٹی آئی دور میں ترقیاتی منصوبوں کو بریک لگ گئی تھی لاہور میں شادرہ فلائو اور منصوبے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزرعظم شہباز شریف نے کہا آئیم اف کا ایک ٹوٹا پھوٹا معاہدہ حکومت کو جھولی میں ملا تھا آئیم اف کے پاس اب معاہدہ نہ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے وہ چار سال کی کہانی ابھی میں نے اختصار کے ساتھ آپ کو بیان کی پھر کبھی بتاؤں گا کہ کس طرح ہمیں آئیم اف کا ٹوٹا پھوٹا معاہدہ ہمارے جھولی میں پڑا اور کس طرح ہم نے آج بھی لکیریں نکالی جا رہی ہیں تاکہ آئیم اف کے ساتھ معاہدہ ہو جائے شہباز شریف کا کہنا تھا دوہزار اٹھارہ میں بڑے پیمانے پر انتخابی دھاندی ہوئی نواز شریف دور اور ترقی کو آج بھی عوام یاد کرتے ہیں کیا ہوا آج میں آپ سے بڑی ایک دل سے بات ایک اندر چاہتا ہوں اس کے بعد کیا ہوا دوہزار اٹھارہ میں جھوڑ لو الیکشن ہوا لیکن مہر کہاں لگی اور کون جیت کے آیا یہ ایک ایچی تلک داستان ہے کہ جس کے اوپر اگر میں بات کروں تو آپ کے آنسوں نہیں تھمیں گے کہ اتنی بڑی تاریخ کی گربڑ ہوئی وزیراعظم نے کہا گزشتہ دور حکومت میں ریکارڈ کرپشن ہوئی دوہزار اٹھارہ کے بعد ڈی پی او اور ڈی سی کی بولیاں لگتی تھی شہباز شریف نے کہا شادرہ سے کالا شاہ کاکو تک میٹرو منصوبے کا چار سال میں کیا ہوا نواز شریف دور اور ترقی کو عوام اب تک یاد کر رہے ہیں وزیراعظم نے مہنگائی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا مہنگائی ہے عام آدمی تنگ ہے اسی لئے فری آٹا دینے کا انتظام کیا ہے مخلود حکومت کو احساس ہے مہنگائی نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے یہ فری آٹا میں نے اپنے زمانہ خادم پنجاب میں بارہ سال رمضان شریف میں ہر دھکان میں سبسدائز آٹا دیا فری آٹا کا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا یہ اختراب جس سوچ اس نوجوان انڈرمنچی منصر کی تھی محسن نے پیچھات کی وزیراعظم شہباز صریف کا مزید کہنا تھا آج کے حالات میں سادگی ہمارا اڑنا بچھونا ہونا چاہیے مفتاٹہ اسکیم میری زندگی کا سب سے پر خطر منصوبہ تھا مفتاٹہ اسکیم میں نے کبھی سوچا نہ تھا دس کروڑ لوگوں تک فری آٹے کی ترسیل ہوئی ہے کراچی سے تحریک انصاف سندھ کے صدر علی زیدی گرفتار دفتر کی سی سی ٹی فوٹیج سامنے آگئی گرفتاری ابراہیم حیدری تھانے میں فراٹ اور دھمکی دینے کی دفعات کے تحت درج مقدمے میں کی گئی ہے چیرمن پی ٹی آئی امران خان سمیت مرکزی قیادت نے سابق وفاقی وزیر کی گرفتاری کی شدید الفاظ میں مضامت کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رانوما علی زیدی سندھ پولیس کے ہاتھوں گرفتار سابق وفاقی وزیر کو کراچے میں پی ٹی آئی سندھ کے دفتر سے گرفتار کیا گیا پی ٹی آئی رانوما کی گرفتاری کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں علی زیدی کو اہلکاروں سے مضمت کرتے دیکھا جا سکتا ہے علی زیدی نے جانے سے انکار کیا تو اہلکاروں نے زبردستی کی ذرائقہ کہنا ہے کہ علی زیدی کی گرفتاری ابراہیم حیدری تھانے میں درج مقدمے میں کی گئی علی زیدی کے خلاف آج ابراہیم حیدری تھانے میں شہری فضل الہی کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا مقدمہ فراد اور دھمکی کی دفات کے دہت درج کرایا گیا پی ٹی آئی سندھ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ علی زیدی پی ٹی آئی سندھ سیکیٹریٹ میں تنظیمی عددران سے ملاقات کر رہے تھے پولیس اہلکاروں نے علی زیدی کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کیا ترجمان پی ٹی آئی سندھ کا دعویٰ ہے پولیس اہلکار جاتے وقت دفتر میں موجود کچھ افراد کی موبائل فونز بھی ساتھ لے گئے چیئرمن پی ٹی آئی سمیت پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت نے علی زیدی کی گرفتاری کی شدید مضمت کی ہے عمران خان کہتے ہیں پی ٹی آئی کے تین ہزار سے زائد کارکن گرفتار اور اخواہ ہوئے پہلے علی امین اور اب علی زیدی کو اخواہ کیا گیا ان لوگوں کا نیا ایک منصوبہ ہے ستائیس رمضان یا عید کے بعد زمان پارک میں پولیس پلس ایکشن کا پلان بنایا گیا ہے فواہ چودری فروخ حبی فردوس شمیم نکوی سمیت دیکر نے بھی علی زیدی کی گرفتاری کی مضمت کی ہے پارلیمنٹ اور عدیہ کے درمیان تاریخی جنگ شروع ہو گئی ہے سیاسی جماعتیں آپس میں دستو گرے باہیں سینئر کانوندان ایتاز ایسر نے عدیہ کی آزادی کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ چیف جسٹس کا فیصلہ حتمی ہے پنجاب میں الیکشن چودہ مائے کو ہوں گے اور یہی وزیراعظم کرائیں گے معاشرے میں سیاسی جماعتیں ہیں تو ایک دوسرے کے دستو گریبان ہیں معاشرے میں ادارے ہیں تو ایک دوسرے کے دستو گریبان ہیں اور اس وقت پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان ایک کاریشی جنگ شروع ہوئی ہوئی ہے یہ بار ٹائپ ہی نہیں ہے کہ یہ بینچ کس نے بنانا ہے بھئی اصل بات یہ ہے آپ الیکشن کراؤ سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے آئین کہتا ہے الیکشن نوٹ لیٹر دین ای ڈیٹ ان نائنٹی دیز یہ نہیں کہتا کہ بدین نائنٹی دیز نوٹ لیٹر دین نائنٹی دیز افاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کہتے ہیں اس وقت پارلیمنٹ میں ہونے والی قانون سازی پر عدالت کی جانب سے اقدام افسوسناک ہے ہم اس معاملے میں پارلیمنٹ کے ساتھ ہیں پنجا بار کانسل میں تقریب سے خطاب ہیں افاقی وزیر قانون کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر قانون سازی عوام کی مہمگوں کے مطابق ہوگی پیچھے لیجسلیشن ہوئی ہے سپریم کورٹ پریکٹس انڈ پرسیجر یہ بار اسوسییشنز اور بار کانسل کا درینہ مطالبہ تھا جس طرح سے اس قانون پہ فوری طور پہ بینچ بنا کے نافذ العمل ہونے سے پہلے اس کو روکا گیا ہے اس پہ مجھے دکھ اور افسوس بھی ہے اور میں پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں قانون سازی صرف اور صرف پارلیمنٹ کا پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کی منتخب پارلیمنٹ کا رائٹ ہے یہ حق ہم کسی اور کو نہیں دے گے کسی عدالت کا یہ حق نہیں ہے جب بھی اس طرح کی قانون سازی جس کا تعلق عوام کے حقوق سے کوالٹی آف جسٹس سے ہوگا وکلا کی بہتری سے ہوگا ہم جھجک نہیں کریں گے انشاءاللہ والعزیز ہم دوبارہ بھی قانون سازی کریں گے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف مدینہ منورہ پہنچ گئے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیں گے نون لیگ کی سینئر نائب صدر مریم نواز حسین نواز اور فیملی کے دیگر ارکان بھی نواز شریف کے ہمراہ ہیں ثابت وزرعظم نواز شریف مدینہ منورہ میں نماز ترابی اور کیامل علیل کریں گے قبل ازی نواز شریف نے اہل خانہ کی ہمراہ عمرے کی سعادت بھی حاصل کی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں روزہ رسول پر حاضری دیں گے نون لیگ کی سینئر نائب صدر مریم نواز حسین نواز اور فیملی کے دیگر ارکان بھی نواز شریف کے ہمراہ ہوں گے ثابت وزرعظم نواز شریف مدینہ منورہ میں نماز ترابی ادا کریں گے قبل ازی نواز شریف نے علی خانہ کے ہمراہ عمرے کی سعادت بھی حاصل کی ہے اب بات کرتے ہیں موسم کی اسلامباد میں بادلو نے انٹری ماردی دن کو موسم گرم ضرور ہوگا تاہم شام سے بادل بارش میں مدل سکتے ہیں میک میں موسمیات کا بتانا ہے کہ ہوا نمی کا تناسب تیس فیصد تک ہے مزید افصالات جانیں گے سجاد کازمی سے سجاد بتائیے گا موسم کے حوال بیکل ایسا ہی ہے اسلامباد میں بادلوں میں بقیادہ انٹری اپنی ماردی ہے اور اس وقت جو درجہ رہت ہے وہ تقریبا 26 نگری سنٹی گریٹ ہے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب تقریبا اس وقت تیس فیصد تک پہنچ چکا ہے اور ہوا بھی ہلکی ہلکی تقریبا 29 کلومیٹر فی گھنٹہ گرفتار سے ہلکی ہلکی کی چل رہی ہے اور تقریبا یہی بتایا چاہ رہا ہے کہ 19 نگری سنٹی گریٹ تک یہ تیمبریچر کم سے کم آج ہو سکتا ہے اور آج زیادہ زیادہ جو درجہ رہت ہے وہ 31 نگری سنٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے یہ جو بارشوں کا سلطلہ ہے یہ تقریبا تین سے چار روز زیادہ تین سے چار روز تک جاری رہا سکتا ہے اس وقت اگر میرے کمیرمن اگر آپ کو کچھ مناظر دکھا بھی سکیں کہ اس وقت حلکیل کی آسمان پر بادل آ چکے ہیں جو کہ پیش خیمہ ہے کہ کس وقت بھی بارش جو ہے وہ شام گئے ہو سکتی ہے اور ساتھ ساتھ محکمہ حسنان کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ جو ملکہ کسار مری ہے وہاں پر اس وقت درجہ رہت سولان ڈگری سنٹی گریٹ ہے جبکہ کم سے کم گیارہ اور زیادہ سے زیادہ 21 ڈگری سنٹی گریٹ تک جا سکتا ہے وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آج بھی دن کے وقت بھی بارش کا امکان وہاں پر ظاہر کیا گیا اور وہاں پر یہ بتایا گیا کہ تقریباً جمعہ تک بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ وہاں پر رہے گا تاہم اسلامباد میں جو ہے آج شام سے آئیراز سے جو ہے ہلکیل کی بارش جو ہے متوقع ہے اور یہ بارش جو ہے وہ وقوے وقوے سے جاری رہ سکتی ہے اور اس طرح بتایا جا رہا ہے کہ جروبی پنجاب اور جو میدانی علاقے ہیں وہاں پر بھی آج شام سے ہلکیل کی بارش متوقع ہے لیکن یہ بارش جو ہے اندہ ایک سے دو روزی رہے گی تاہم دیگر جس میں علاقہ جات ہیں جس میں شمالی علاقہ جات ہیں سچ نیوز ٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز